اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے خیزر وصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کریک انیلسز شو اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لیے لے کر رہے ہیں ٹاپ ٹو کرکٹ نیوز آج کے شو میں بھی سب سے پہلی خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں تو جو پاکستان اور انگلینڈ کا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا گیا اس کے اوپر مکمل بات کریں گے پاکستان کی ہار کی وجہ سب سے بڑی وجہ کیا تھی اور پاکستان کیوں ہارا اور نمبر دو پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے محمد رزوان کے حوالے سے محمد رزوان نے ایک بہت ہی بڑی ریکارڈ بنا دیا ہے دو ہزار اکیس میں اس کے اوپر بھی مکمل بات کریں گے کہ وہ کون سا ریکارڈ بنایا ہے اور اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بال ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے تا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں شو کا آغاز کرتے ہیں اور ساب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب پاکستانی وقت کے مطابق جابے شام چھے بجے سے میں سٹارٹ ہوا پاکستان اور انگلینڈ کا تو پاکستان کے خپتان بابا رازم نے ٹ کلیا ہے جوس بٹلر آج کے میچ کے کپتان تھے کیونکہ مورگن کو نہیں کھلایا گیا اور جوس بٹلر نے بلکل کپتانی باری کھیلی ہے بہت ہی سنسیبل کرکٹ کھیلی ہے کیونکہ جال دی ان کے جیسا روے پہلے ہی آور میں آؤٹ ہو گئے اور ڈیویڈ ملان بھی جال دی پانچ گندوں پر ایک رنس بنا کر تیسری آور میں وہ بھی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے بہت ہی سنسیبل بیٹنگ کیا اور مہین علی کا اس میچ میں بہت ہی بڑیہ رول ہے اور مہین علی اور آدل رشید نے بہت ہی کمال کی بولنگ کی ہے اگر ہم مہین علی کی بیٹنگ کی بات کرے تو انہوں نے سولہ گندوں پر چھتیس رنس بنایا ہے چھے چوکے اور ایک چھکا انہوں نے لگایا ہے بہت ہی کمال کی انہوں نے بیٹنگ کی ہے جس طرح کہ وہ آئی پی ایل میں بیٹنگ کر رہے تھے بلکل وہیسی طرح انہوں نے بیٹنگ کی ہے اور اس کے بعد لیونگ سٹون نے بھی اچھی بیٹنگ کی ہے انہوں نے تیس گندوں پر اٹیس رنس بنایا ہے بہت ہی کمال کی انہوں نے بھی بیٹنگ کیا اور اسی وجہ سے انہوں نے انیس ایشاریہ پانچ آور میں ناؤ وکٹ کے نقصان انیس ایشاریہ پانچ آور میں دس وکٹ کے نقصان پر دو سو رانز بنائے تھے اور پاکستان کو جو ٹارگٹ ملا تھا وہ دو سو ایک رانز کا ملا تھا اگر ہم پاکستان کے بولرز کی بات کریں تو عمار وسیم نے دو وکٹس حاصل کیے اور جو حسنین ہیں انہوں نے کافی مہنگے ثابت ہوئے لیکن تین وکٹس انہوں نے حاصل کیے ہاریس راؤف بھی بہت ہی مہنگے ثابت ہوئے اور آر ایس راؤف کی اب ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اور تیسرے ٹی ٹونٹی میں پاکستان کو چاہیے کہ حسن علی کو ان کی جگہ پر کھلائیں کیونکہ جو آر ایس راؤف ہیں وہ بہت زیادہ رانز کھا رہے ہیں بہت زیادہ رانز دونے پڑتے ہیں پاکستان کو سب سے زیادہ جو لاؤس ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ رانز کھا جاتے ہیں اور پاکستان وہ بعد میں کور نہیں کر سکتا اور جب پاکستان ٹیم کو ٹارگٹ ملا دو دو سو اکیس کا دو سو ایک رانز کا سوری دو سو ایک رانز کا جو پاکستان کو ٹارگٹ ملا تو ریزوان نے اچھی بیٹنگ کیا ہے انہوں نے انتیس گینوں پر سینتیس رانز بنایا اور بابا رازم پر یہ پاکستان کی پوری ٹیم ذمہ داری سونپ دیتی اگر بابا رازم رانز بنایا تو میڈال آرڈر نے بھی رانز بنانے اگر بابا رازم نہیں بناتا تو میڈال آرڈر نے بلکل رانز نہیں بنا رہے سوئے مقصود بلکل فلاپ نظر آ رہے پانچ پاکستان نے انہیں انگلیڈ کے خلاف تین اوڈی آئی اور دو ٹی ٹونٹی میچز کھلایاں لیکن بلکل زیرو پرفارمے سے ایک میچ میں بھی تیس بیس سے اوپر رانز نہیں بنائے انہوں نے اور جو بھی پاکستان کا پلے راتا ہے پی ایس ایل میں اچھا پرفارم کرتا ہے اور پاکستان ٹیم میں ان سے پرفارم نہیں ہوتا اگر پہلے حیدر علی کی بات کر لیں آصف علی ہو گئے کچھ دلشاہ ہو گئے انہوں نے پی ایس ایل میں کافی پرفارم کیا جب پاکستان ٹیم میں انہیں لے کر آتے ہیں تو بلکل ان کی پرفارمیس زیرو ہو جاتی ہے اور ویسے ہی سوئے مقصود نے پرفارمیس دکھائی اور پاکستان کا میڈال آڈر ایک مرتبہ فیر فلاپ نظر آیا اور اس کے بعد اگر ہم انگلینڈ کی بولنگ کی بات کریں پاکستان نے بیس اورز میں ناؤں وکٹ کے نقصان پر ایک سو پچونجا رانز بنائے اور پنتالیس رانز سے پاکستان کو ہر کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کی ان کی طرف سے آہ عادل رشید نے بہت کمال کی بولنگ کیا چار اور میں تیس رانز دے کر دو وکٹس حاصل کیے اور ساکے محمود نے کافی اچھی بولنگ کیا چار اور میں تیس رانز دے کر دو تین وکٹس حاصل کیے اور مہین علی نے بھی تین اور میں بتیس رنز دے کر دو وکٹس حاصل کی اب بہت ہی کمال کی انگلینڈ نے آج کرکٹ کھیلی ہے فیلڈنگ بیلنگ بیٹنگ تینوں فارمیٹ میں انہوں نے اچھی اچھی کار کرتگی دکھائیا اور محمد ریزوان نے جو آج ریکارڈ بنایا اس کی اوپر بھی بات کریں گے انہوں نے ریکارڈ بنایا کہ دو ہزار اکیس میں انہوں تینوں فارمیٹ کے رنز ملا کر انہوں نے سب سے زیادہ والڈ میں ریکارڈ بنا دیا ہے کہ انہوں نے دو ہزار اکیس میں سب سے زیادہ رنز بنایا اور اس سے پہلے سب سے زیادہ جو ٹاپ رنز پر جا رہے تھے وہ جو روٹ تھے لیکن انہوں نے آٹھ رنز انہیں چاہیے تھے اور انہوں نے آٹھ رنز بنا کر جو روٹ کا ریکارڈ توڑ دیا اور اپنے نام ریکارڈ کر لیا اور امید کرتے ہیں کہ آج کا شو آپ کو ہمارا بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس شو میں اوکے اللہ آوے